ان کے چسم کرم کو ہے اس کی خبر کہ کس مسافر کو ہے کتنا سوکے سفر خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اس ٹیکنالوجی برے دور میں اکیسویں صدی میں پہلا ایسا انسان جس نے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے ایمان و عقیدت کے ساتھ اپنے گھر سے مکہ اور مدینہ پیدل حج پر جانے کا ارادہ کیا ایک قابل تعریف ججبے کے ساتھ پیدل نکلنے والے اس نوجوان کا نام لگ بگ سبی لوگوں نے سنا ہوگا آج اسی صحاب چوتر کی مقتصر کہانی انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل کے مادیم سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمیشہ اس چینل پر ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کراموں کی سان و عظمت ان کی کرام آتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے پوری عوام کو ہم تعریف کرا سکیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کی اصل پہچان کیا ہے اولیاء کراموں کا اتحاس کیا ہے اللہ کے ایسے نیک بندے اس کی راہ میں کس طرح اپنی جان و مال کی قربانیاں دیتے ہیں آج کے دور میں ایسی عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے والے اس سقس کی اصل حقیقت سنیں صحاب چوتور بھارت کے کیرل راجے کے ملپورم ڈسٹرک اتھاوناڑ گاؤں کے رہنے والے ہیں جنہوں نے سچے ایمان اور عقیدت کے ساتھ سفر مکہ پر پیدل جانے کی خواہیز کی صحاب جوکھیم اور تکلیفوں سے برے اس روانی سفر پر ایسے دور میں نکلے ہیں جب ساری دنیا میں آپ ادابی مچی ہے آپ سب لوگ بھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کے دور میں پیدل حج کا سفر کرنا لگ بگ ناممکن ہے ملپورم کیلہ سے سعودی عرب کا سفر تقریباً 8600 کیمی کی دوری اکیلے پیدل تیہ کرنے والے صحاب چطور کا آپ حوصلہ دیکھیں ایروپلین اور جہاد جیسے سادن کیرل سموندری راستے سے سیدھا سعودی عرب تک جا سکتے ہیں لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پیدل اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے صحاب چطور کو بھارت سے پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے اراک اراک سے قویت اور قویت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ تک جانا ہوگا جو کی لگ بگ 8600 کیمی کا راستہ ہے صحاب خود کہتے ہیں کہ انہیں اس سفر کے بارے میں صرف سوچنے کے لیے ایک سال لگا جب ان سے بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا ہوا کہ کسی سفر کے لیے پلیننگ کرنا راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی کیا ضرورتیں ہیں ان سب سے ہٹ کر آپ کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے بس اسی بات پہ انہوں نے اپنا مقصد دیکھتے ہوئے دوزار تئیس کے حج میں سامل ہونے کا ارادہ کیا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے کوئی سخص نہیں ملا جس سے میں اس موضوع پر مسورہ کر سکوں نہ ہی کسی نے کسی طرح کی مدد کی ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس کس راستے سے ہو کر جانا ہے الگ الگ دیسوں میں راجعہ میں جانے کیلئے کیا کیا ضرورتیں ہیں میں نے صرف یہ سنا تھا کہ لوگ پیدل مکہ جایا کرتے تھے لیکن ہندوستان میں سائد ہی کوئی ایسا جندہ آدمی ملے جو یہاں سے پیدل حج کرنے کا انوبہ بتا سکے بیسک حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کئی مرتبہ پیدل چل کر حج کا سفر کیا ہے آپ جان کر حیران ہوں گے کہ جب صحاب چطور کی جانب سے کیندر سرکار کے پاس یہ ارجی پہنچی ویدیس منترالے کے پاس جب ان کی پیدل مکہ جانے کی درخواست پہنچی تو وہ سب بھی دنگ رہ گئے پہلے تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے سنبھالنا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس پیدل حج پر جانے والے کی کوئی اپیل ہی نہیں آئی تھی اتنے سارے دیسوں سے ہو کر پاکستان ایران ایراک کوئیت سے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ جانا ان سب دیسوں کی الگ الگ ویزائیں اور وہ بھی پیدل جانے والی ویزائیں یہ ساری ضرورتیں جب ویدیس منترالے کے پاس پہنچی تو ان کو سمجھ نہیں آیا کی اس اپلیکیسن کا کیا کیا جائے لیکن اس کے بعد جب کیندر سرکار نے ویدیس منترالے نے صحاب کی فریاد کو سنا اس اپلیکیسن کو گوھر سے پڑا صحاب کے خوصلے کو بھروسے کو ایمان و عقیدت کو سمجھا تو اس کے بعد انہوں نے صرف اجاجت ہی نہیں دی بلکہ بہت متاثر بھی ہوئے اور اس نوجوان کے ججبے کو سلام کرتے ہوئے مبارک بادیاں بھی پیس کی خود ہی کو کرب بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے سب نے صحاب کی حوصلہ افضائی کی ان کے گھر والوں نے سہر والوں نے سرکار نے بھی ان سے کہاں کہ آپ اس سفر مکہ پر ضرور جائیں یہ ہم چاہتے ہیں ہماری سبکامنائے آپ کے ساتھ ہیں حج کے لئے پیدل نکلے صحاب کا مالہ بار میں کئی جگہوں پر استقبال کیا گیا سیکڑوں لوگوں نے اپنی دعاوں سے اپنی محبتوں سے نوازا اس سفر مکہ پر صحاب ہر روز کم سے کم پچیس کمی دوری تیہ کرنے کے ارادے سے نکلے اور اپنے ساتھ ہلکا سامان لے جانا پسند کیا تاکہ سفر میں کوئی دوسواری نہ ہو اور ان کا کہنا ہے کہ انجان علاقوں کا سفر تو ہندوستان چھوڑنے کے بعد شروع ہوگا جو اصل میں بہت مشکل اور تکلیفوں سے برا ہوگا کسی نے کہا ہے کہ آپ کسی نیک سفر پر نکلیں گے تو آپ کے لئے آجمائی سے آئیں گی سفر میں تکلیفیں سردی گرمی باریسوں کے وقت خود کو ڈانکنے کے لئے کہیں چھت نصیب نہ ہوگی کہیں کھانا تو کہیں پانی نصیب نہ ہوگا یہ سارے امتحان ہیں آپ کے ایمان اور یقین کو پرکنے کا ایک جریعہ ہے پر جب آپ منجل پر پہنچ جائیں گے تب آپ کو اصل سکون نصیب ہوگا اور یہ سکون سب سے الگ ہوتا ہے لوگ جہاج میں جاتے ہیں وہ بھی ایک الگ سکون ہے ایک وقت وہ بھی تھا لوگ سمندر کے راستے سے حج پر جایا کرتے تھے لمبا سفر تھا بڑی پریسانیاں تھی مگر منجل پر اللہ نے بے سک سکون رکھا ہے بے سک نیک سفر کی منجل پر اللہ کی رضا سامل ہے دیروں نیکیاں اور عبادتیں ہیں مگر منجل سے پرے سفر کا مجھا بھی اپنی جگہ بہت بہترین اور لجت مند ہوتا ہے قریب چھالیس دن پہلے اپنے گھر سے نکلے صحاب چطور کا سفر مکہ کی جانب جاری ہے جو اس وقت گوہ مہاراستہ سے ہوتے ہوئے گجرات کے پاس پہنچ چکے ہیں صحاب یہ مان کے نکلے ہیں کہ دوزار تئیس میں آج سے ٹھیک ایک سال بعد وہ خود مکہ پہنچ جائیں گے جب وہاں اگلے سال کا حج سروح ہونے والا ہوگا تو صحاب اللہ کے حکم سے اس حج میں سامل ہو جائیں گے اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ایسے نیک ارادے رکھنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائے اللہ رب العجت انہیں اپنے گھر کا دیدہ نصیب فرمائے اس راہ خدا پر جذبہ ایمان کے ساتھ بلند حوصلہ رکھنے والے اس نوجوان صحاب چطور کو سلام مسافر مکہ مسافر مدینہ کو سلام انور حسین خلیفہ یوٹیوب چینل کے سبی درسکوں کو اس سفر مکہ پر پیدل جانے والے صحاب چطور کی لائیو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی آپ صرف اس چینل سے جڑے رہیں نوٹیفکیسن کو آن رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم کتنا سو کے سفر ان کے چسم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا سو کے سفر ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے